جیت کی خاطر جنون ہونا چاہیے کھولتا اوبلتا خون ہونا چاہیے کہ آسمہ بھی آ جائے گا زمین پر بس ارادوں میں جیت کی گونج ہونا چاہیے جیسا تم اپنے من میں اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہو یہ زندگی تمہارے لیے بلکل ویسی ہی ہو جاتی ہے اگر تم منی من اپنے آپ کو یہ بولتے رہو گے کہ میری زندگی تو بہت بری ہے تو تمہاری زندگی سچ میں بری ہو جائے اور اگر تم اپنی زندگی سے پیار کرو تو تمہاری زندگی بھی تم سے پیار کرو کبھی خود کی دلنا دوسروں سے مت کرو تم بس اپنے لکشے کی طرف بڑھ دیرو دوسروں سے مت جرو کیونکہ سورج اور چاند دونوں الگ الگ سمیں پر ہی چمکتے ہم نے کچھ کیا اور فیل ہو گئے تو وہاں پہ روتے نہیں رہنا ہے بیٹھے بیٹھے یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا جو ہونا تو ہو گیا آگے بڑھو گا پٹا پٹ سے آگے بڑھ جاؤ یہ قوالیٹی جتنی ہے آپ کے اندر جتنی جلدی آپ آگے بڑھ سکتے ہو اتنا ہی لائف میں بہت آگے جاؤ گے سندگی آسان نہیں ہوتی اسے آسان بنانا پڑتا ہے کچھ انداز سے اور کچھ نظر انداز جب میرے پاس جب ہارنے کوئی نہیں ہے تو پھر مجھ سے زیادہ خطرناک کوئی چاہیے تو ہم تو سب سے لڑنے کو تیار ہیں کیونکہ ہمیں تو اگر کسی دیوار کے ایک ایڈ بھی ہاتھ آئیے تو ہمارے پاس آبی ایڈ ہے ہمارے اس دیوار میں سرمانے کو تیار ہیں جو بڑھ جاؤ ہے اگر زندگی میں آپ سفل ہونا چاہتے ہیں کبھی کسی سفل رکھتی کی نندہ نہ کریں اگر آپ زندگی میں سکسسفل ہونا چاہتے ہیں تو کبھی کسی سکسسفل آدمی کی نندہ مر کریں سکسسفل آدمی کی نندہ نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ سفلتہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سالہ نندہ نہیں کام کر رہا ہے اس کے پاس جانے کا کوئی عدکار کبھی بھی جیون کے اندر سفل آدمی کی نندہ مت کرنا میرے ایک بات گاٹ مان دیجئے میں آج کلاس میں بھی ایک بات ممتاز بیٹا کہ آپ کی تیاری اتنی خاموش ہونی چاہیے کہ جب آپ ملزل پر پہنچیں تو اس کا ٹلتا دنیا پر بسنائی دیں چاستے ایک شروع ہے ابھی اند باقی ہے یہ تو چاستے ایک شروع ہے ابھی اند باقی ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے ابھی اند باقی ہے یہ تو بہت تھوڑا اندر دوسروں کے بارے میں سوچو گے آپ کبھی سکسیسول نہیں بنبا ہوگے اگر آپ کو سچ میں سکسیس چاہیے اور آپ سچ میں سیلیکٹ ہونا چاہتے ہو تو آپ کو مطبع اپنا ہی سوچنا پڑے گا آپ کو وہاں پر سوارتی ہونا پڑے گا آپ یہ سوچو گے نہیں دوسرا یہ کرتا ہے ہم بھی وہ کر لیں دوسرا یہ کرتا ہے آپ کبھی سکسیسول ہوئی نہیں سکتے جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دوسرے کی لائف جیوں گا یا دوسرا جو کر رہا میں ویسا کروں گا یار پہلے تم اپنے آپ کو ہی پہچان لو خود سے پیار کرنا چاہلو کرو پہلے انسان کے بعد سب سے بڑی گلتی مطلب بھگوان نے آپ کو انسان روپ میں جنم دیا یہ ہی اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے اور انسان اس کو جو ہے ایک دم اس کا گوبر کر دیتا ہے ایک دم گوبر کر دیتا ہے انسان اوپر والے نے آپ کو پیدا کر دیا انسان کے روپ میں اس کو آپ بہت بڑا بردان مانو بھائی تو کیا سوچ رہے ہیں یار بھائی زندگی میں ایک دور ایسا آ جاتا ہے جب اکیلے پن سے ڈرنی لگتا اکیلے رہنا برا بھی نہیں لگتا آنکھوں سے آسو بھی نہیں گرتے کیونکہ اب ہم ایسے ہو جاتے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک اور نہ کرے تو بھی ٹھیک بینا رہنے کی ہے نا تو پھر میں رہ کر دکھاؤں گا اس زمانے کے موسے میں ایک پہلوا کر دکھاؤں گا کہ دل ٹوچنے کے بعد اگر انسان ایسا بنتا ہے تو لوگ دعا میں محبت کو مکمل ہو جانا نہیں ادھوری رہ جانے کی ماندیں گے یہاں پہ لوگ اپنی گلتی نہیں مانتے کسی کو اپنا کیا مانیں گے غریبی سے نکل امیری کی طرف جا کر رہوں گا منزل کوئی بھی نام انکر نہیں ہے میں سب کو بتا کر رہا ہوں میں سنگل ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہ عمر کریئر بنانے کی ہے عشق لڑانے کی نہیں عشق لڑانے کیونکہ مجھے پتا ہے کھلستان سے گھر چھنے کو دل کرتا ہے بنا کے سواب تم ہر چھنے کو دل کرتا ہے کیا بات ہے بات کھنے کبھو اور بھی بہت نظاریں ہیں جہاں میں سیدھوں سے مگر ایک تم ہی ہو کسم سے جسے چھنے کو دل کرتا ہے تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو آسمان ناف کر آ سکتے ہو مجھ سے بہتر یا بہترین کوئی ملے تو بتا سکتے ہو یہ رشتہ آسمان ہے ہمارا کفس نہیں یہاں اتنی جگہ ہے کہ تم کھل کر پنک پھیلا سکتے ہو ویسے ایک بات اور چاہو تو آئی لاب یو تو مت کہنا بس ایک بار خوب مسکرا دینا کیونکہ لب رہے نہ رہے مسکان رہنے چاہتے